نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں اپنے جنگلات کے ڈیمپ پہ آئے ہوں تو دوستو یہاں پہ آکے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ جو میرا ڈیمپ ہے یہ پانی سے بھر گیا ہے بلکل کچھ دن پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو دوستو ان بارشوں سے یہ ڈیمپ جو ہے یہ پانی سے بھر گیا ہے گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور یہ دوستو ڈیمپ بھر جاتا ہے ہمارے علاقوں میں سردیوں میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی جو گرمیوں میں بارشیں ہوتی ہیں ان بارشوں سے ہمارا جو ڈیمپ ہے یہ بھر جاتا ہے اور سال کے بارہ مینے یہ نکال جاتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیمپ ہے یہ یہاں پہ قدرتی طور پہ بنا ہوئے یعنی کہ اس ڈیمپ کے دائیں طرف بھی پہاڑ ہیں لمبائی میں اور ڈیمپ کے بائیں طرف بھی پہاڑ ہیں لمبائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو سامنے بائیں طرف لمبائی میں پہاڑ ہیں اور جو دوستو سامنے والے سامنے والا جو علاقہ آپ کو دکھائی دے رہے نظر آ رہا ہے آپ کو وہ ویسے بھی انچہ ہے اس طرف سے اوپر سے پانی آتا ہے اور نیچے کی طرف جاتا تھا لیکن ہم نے یہاں پہ ایک رکاوٹ بنائی ہے یہ دوستو ہم نے آگے ایک رکاوٹ بنائی ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی کی رکاوٹ ہے تاکہ پانی آگے نہ جا سکے ادھر ہی پانی رکھا رہے تو دوستو یہ جو آگے ہم نے رکاوٹ بنائی ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ جو لمبائی میں پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ دائیں طرف اور بائیں طرف یہ پہلے سے تھے یہ دوستو جو ڈیمپ ہے ہمارا یہ قدرتی طور پہ یعنی کہ بنا ہوا تھا تو دوستو صرف ہم نے آگے ایک رکاوٹ بنائی ہے تو دوستو جنگلات کے لیے ڈیمپ بہت امیت رکھتا ہے ڈیمپ بہت ضروری ہے جو بھی چیز ہے وہ پانی کے بغیر آپ کو پتہ ہے دوستو گزارہ نہیں کر سکتی وہ زندہ نہیں رہ سکتی تو دوستو یہاں پہ جنوار آگ کے جنگلات کے پانی پیتے ہیں پرندے آگ کے پانی پیتے ہیں جنوار نہ آتے ہیں اور پرندے نہ آتے ہیں اس کے علاوہ جو دوستو پانی کی مخلوق ہے وہ بھی اپنی زندگی گزار رہی ہے اس ڈیمپ کے اندر تو دوستو یہ پانی سے بلکل بھار گیا ہے اور ہمارا یہ علاقے کا جنگلات کا سب سے بڑا ڈیمپ ہے تو دوستو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کافی بڑے رقبے پہ یہ ڈیمپ ہے اور ہمارا خرچہ بھی نہیں ہوا یعنی کہ یہ قدرتی طور پہ تیار تھا اور ہم نے صرف آگے یہ ایک مٹی کی رکاوٹ بنائی تھی ڈیمپر کی مدد سے ہم نے یہاں پہ ڈیمپر تقریباً ایک آزار ڈیمپر یہاں پہ ہم نے ڈالا تھا تو ہماری رکاوٹ جو ہے یہ مکمل طور پہ تیار ہو گئی تھی تو دوستو جنگلات کے لئے پانی ضروری ہے ڈیمپ ضروری ہیں یہ ہمارے محکمہ جنگلات کو پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اقدامات کرے ڈیمپ بنائے ہمارے جنگلات میں علاقوں میں تاکہ جو جنگلی مخلوق ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے اور وہ جو ہے علاقہ چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو تو دوستو جس جگہ پہ یعنی ڈیمپ نہیں ہوتے پانی نہیں ہوتا تو وہ جو مخلوق ہوتی ہے یہ جنگلات کے جو جنوار ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں وہ حجرت کر جاتے ہیں وہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارے ایک تو پرندے زیادہ ہو رہے ہیں جنوار زیادہ ہو رہے ہیں اس ڈیمپ کی وجہ سے کیونکہ اس ڈیمپ سے فیدہ اٹھا رہے ہیں اور ہماری جو پانی والی مخلوق ہے وہ بھی یعنی کہ اس ڈیمپ میں گزارہ کر رہی ہے تو یہ دوستو سامنے پہاڑ ہے بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبائی میں اوپر تک لمبائی میں یہ اس سائیڈ پہ بھی پہاڑ ہیں اور دائیں طرف یہ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لمبائی میں اوپر تک پہاڑ ہیں اور جو سامنے والا علاقہ آپ کو دکھائی دے رہے یہ ویسے بھی اونچ ہے پانی جو ہے یہ اوپر سے آتا ہے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ ہم نے آگے مٹی کی رکاوٹ بنا دی ہے تو ہمارا ڈیمپ جو ہے یہ پہلے سے یہ نیکے بنا ہوا تھا قدرتی طور پہ تو صرف ہماری ایک رکاوٹ کی ضرورت تھی وہ ہم نے بنا دی ہے اور ہمارا جو ڈیمپ ہے یہ اتیار ہو گیا ہے گرمیوں کا موسم ہے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ان بارشوں کا جو پانی ہے وہ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے یہ پورا سال جو ہے دوستو ختم نہیں ہوگا یہ ہمارے سال کے بارہ مینے نکال جائے گا تو سب سے زیادہ جو فیدہ ہے ہماری جنگلی مخلوق کو ہے جنوروں کو ہے پرندوں کو ہے جو ہمارے پانی کے کنارے پہ یہ درخت ہیں ان کو بھی فیدہ ہے اور آس پاس جو درخت ہیں جو گاس ہے وہ بھی دوستو اس پانی کی وجہ سے اس ڈیم کی وجہ سے یعنی کہ درخت بھی ہمارے ٹھیک ٹھا گئے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ایک بار پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو براہ میربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ